اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے ساتھ آلو کی سیخ کباب کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ریسیپی ویج آئٹمز میں بیسٹ ہے جب آپ کے گھر میں کسی کی دعوت یا پارٹی ہو تو آپ اس کو سٹارٹر کی طور پر سرف کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کے آلو کباب ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر بکھڑ جاتے ہیں امید ہے یہ ریسیپی آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیر کر دے گی سب سے پہلے ہمیں چاہیے آلو چار میڈیم سائز کے آلووں کو دھو کر ایک چمچ نمک ڈال کر نبی پرسنٹ بوائل کریں اور تھنڈا کر کے گریٹ کر لیں اب کچھ مسالے ایڈ کریں گے ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون امجور پاورڈر ون ٹی سپون بھونہ زیرہ پاورڈر ون ٹی سپون کشمیری ملچ پاورڈر ون ٹی سپون لال ملچیں ہاف ٹی سپون گوٹی ہوئی ملچیں اور نمک اکارڈنگ تو ٹیسٹ ان سب کو ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے کچھ چیزیں اور شامل کریں گے ایک ٹی سپون کٹی ہری ملچ ایک ٹی سپون کٹا ہرا دھنیا ایک ٹی سپون بھر کر جنجر گارلک پیسٹ ایک ٹی سپون گریٹیڈ آنین ایک ٹی سپون فرائیڈ آنین یہ سب شامل کر لیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے بائنڈنگ کے لئے ہمیں چاہیے ہاف کپ بریڈ گرم اس کو ڈالیں گے اور پھر اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے فلیور اور بائنڈنگ کے لئے یوز کریں گے ہاف کپ چاول کا آٹا اب ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں ہمیں ایک ٹائٹو تیار کرنا ہے بیسیکلی یہ سب آلووں پر ڈیپینڈ ہوتا ہے اگر آپ کے آلووں میں مویسچر ہے تو تھوڑا بریڈ گرم اور تھوڑا سا چاول کا آٹا اور ملا لیں میرے آلووں میں ابھی مویسچر ہے تو میں ہاف کپ بریڈ گرم اور ہاف کپ چاول کا آٹا اور ڈال کر ڈو کو ٹائٹ کروں گی دیکھئے ہمیں اس طرح سے اتنا ٹائٹ ڈو تیار کرنا ہے کہ مسلطے وقت آپ کے ہاتھوں پر چپک نہیں رہا ہے تھوڑا سا پورشن لے کر اوول شیپ بنائیں اور اس طرح سے پینسل کو نکال لیں اب دھیرے دھیرے ہلکے ہاتھ سے پھیلا لیں گے اور انگلیوں کے امپریشن دے کر سیخ کباب جیسا بنا لیں گے کباب بنانے کے لیے میں نے پینسل کا یوز کیا ہے آپ چاہیں تو بیمبو اسٹک یا سٹراؤ یوز کر سکتے ہیں بس ابحل کے ہاتھ سے ایسے سلائٹ کر کے نکال لیں گے ایک کباب بن کر تیار ہے باقی کے سیخ کباب بھی اسی طرح سے بنا لیں گے آلو کے سیخ کباب بنانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اس کی بائنڈنگ اگر آپ کے آلووں کی بائنڈنگ اچھی ہے تو آپ کے سیخ کباب اتنے ہی اچھے بنیں گے ہمارے کباب بن کر تیار ہیں پورے مکسچر میں سے گیارہ کباب بن کر تیار ہوئے ہیں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ان کبابوں کو آپ 15 یا 20 دن تک فریزر میں سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کباب کو فریزر میں رکھ دیجئے جب کباب تھوڑے اسٹیف ہو جائیں تو ان کو نکال کر زپ لاؤگ بیگ میں ڈال کر فریزر میں رکھ دیجئے جب بھی آپ کا من کریں فریزر سے نکال کر تھوڑی دیر باہر چھوڑ دیں تاکہ آئس پنگھل جائے پھر اس کے بعد ہی فرائے کریں دیکھے گا آپ کی کباب ایک دم اچھے اور فریش بن کر تیار ہوں گے آئل ہمارا میڈیم گرم ہو چکا ہے اب کباب کو شیلو فرائے کر لیں گے آنچ ہماری میڈیم پر ہے کباب ڈالنے کے بعد ایک منٹ کے بعد ہی چمت سے ہلائیں گے اس سے پہلے نہیں ہلائیں گے تھوڑی دیر میں ہلا ہلا کر ہر طرف سے فرائے کر لیں گے جب اچھا سا کلر آنے لگے گا تب اتار لیں گے دیکھئے کتنا اچھا کلر آیا ہے بس اب ایک ایک کر کے کباب کو اتار لیں گے باقی کبابوں کو بھی اسی طرح سے شیلو فرائے کر لیں گے ہمارے کباب بن کر لے لی ہیں کباب کو چٹنی اور ٹومیٹو اونین سیلٹ کے ساتھ کھائیں گے تو یہ اور ہی مزے کے لگیں گے اس کو بناتے وقت دھیان دینے والی بس دو ہی باتیں ہیں ایک تو کباب کی بائنڈنگ زبردست ہی ہونی چاہیے اور دوسری بات شیلو فرائے کرتے وقت تیل آپ کا میڈیم گرم ہی ہو ہائی ہیٹ پر کباب کو مت فرائے کریں یہ کباب کھانے میں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اس ریسیپی کو میرے بتائے طریقے سے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر میری ریسیپی آپ کو پسند آتی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ